ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ مشابہتیں بھی پائی جاتی ہیں بہت زیادہ مشابہتیں بھی پائی جاتی ہیں بلکہ ایک مرتبط ہے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے مشابہ ہوں ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت اس طرح یہ کیسے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی بن جا ابراہیم پر پوری دنیا یہ چاہتی تھی کہ جل کر راک ہو جائے لیکن اللہ نے بچا لیا ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ہجرت والی رات تھی مکہ کے جتنے بھاکے اور مضبوط اور پہلوان اور اجڈ نو جوان تھے سب گھیرے ویدہ تلوار لے کر پچیس مضبوط جوان بچ کے جانے نہیں دیں گے مگر اللہ نے اس گھیرے کو ختم کر دیا سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے یہ دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے کہ اللہ نے ادھر بچایا ادھر بھی بچایا اے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے اللہ رب العالمین کا گھر بنایا کعبہ اور اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبلہ سے ختم کر دی اس کی قبلہ ہونے کو ختم کر دی جانے کے بعد پھر اسے قبلہ بنایا ابتدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کے طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن خواہش تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے جیسے میرے باپ نے آباد کیا تھا اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی جدھر آپ چاہتے ہیں روح کر لیجئے قبلہ کعبہ کی طرف ابراہیم علیہ وسلم نے کعبہ بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اسے قبلہ بنایا یہ طریقے سے ابراہیم علیہ وسلم اپنے ملک میں بتوں کو توڑا اور جدھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ کو تین سو ساٹھ بتوں سے پاک کیا اسے بھی ختم کیا مشابہت ہیں بہت ہیں دونوں میں اسے طریقے سے ابراہیم علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق حج کا اعلان کیا حج کا اعلان کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ابراہیم حج کا اعلان کر دو پوری کائنات سے دنیا حج کرنے کے لئے آئے گی اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کا اعلان کیا کہ میری امت پر زندگی میں ایک بار اگر استعاد ہو تو حج فرض ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور ادھر محمد رسول اللہ کو کہو یہ مشابہت ہیں دونوں میں یہ طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو اسوہ بنایا نمونہ بنایا اللہ رب العالمین نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَاعُوهُ یہ اسوہ تو دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ وہاں صریح اسوہ کا لفظ تھا اسوہ حسنہ ہے اور یہاں بھی اسوہ حسنہ دونوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا یہ اور بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے بھی عظیم ہستی یقینی طور پر ہماری ایمان کا حصہ ہی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس پوری کائنات میں اللہ کہتا ہے آپ سب سے افضل ہیں سب سے آزم ہیں تو کہا نہیں ابراہیم سب سے اچھی ہے یہ آپ کا اخلاق تھا کہ باپ میرا ہے میں اس سے بڑا کیسے بن جاؤں یہ تربیت بھی ہے حالانکہ دوسری جگہ یہ وضاحت بھی موجود ہے سیدول دی آدم ولا فخر میں پورے بنی آدم کا سردار ہوں فخر کی کوئی بات نہیں میں اس پر فخر نہیں کرتا پورے بنی آدم کا سردار ہوں ابراہیم کا بھی سردار ہوں گویا لیکن دوسری جگہ کہا کہ نہیں ابراہیم اچھے ہیں یہ اس لئے تاکہ کوئی کمتر نہ سمجھ لے کہیں کہ ابراہیم کمتر ہے نعوذ باللہ من ذالک اہے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری مشابہتیں تھیں اور یہ مشابہتیں اس لئے تھیں کہ ایک ہی خاندان سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انبیاء سب کے سب ایک ہی خاندان سے دین ایک ہی ہے شریعتیں الگ الگ ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لہا اللہ علمین مجھے ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کے توفیق عنایت فرمائے ابراہیم علیہ السلام کی راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنا عصوہ بنانے اور ابراہیم علیہ السلام بھی زندگی کو اپنا عصوہ بنانے کی توفیق بناتا فرمائے شرک سے بیزار رکھے توحید کا پرستار رکھے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا